گڑوہ زلے کے کھروندی تھانہ شتر کے کریوار ڈیہ میں سوائن فلو اچ ون این ون کا مریض ملا ہے بنارس میں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد سواست ویباق پوری طرح لرٹ ہے ملی جانکاری کے انصار کھروندی پرکنڈ شتر کے ایک ویکتی کا سوائن فلو سنکرمت پایا گیا تھا اس کا علاج بنارس کے ایک نیجی کلنک میں کیا جا رہا تھا اس سے پہلے بیمار ہونے کے بعد انو منڈلی اسپتال میں علاج کے لیے لائے گیا تھا جہاں سے بہتر علاج کے لیے ریفر کر دیا گیا تھا گڑوہ میں بھی اس کا علاج ہوا تھا اسٹھتی ٹھیک نہیں ہونے پر پریجن پریشان ہو رہے تھے اسے بنارس لے آئے بنارس میں ہی جانچ کے بعد سوائن فلو کی پسٹی ہوئی تھی اس سمبند میں بنارس کے نیجی اسپتال نے گڑوہ سواست ویباق کو سوچت کیا ہے جانکاری ملتے ہی سواست ویباق الیٹ موڈ میں ہیں اس کے سمپرک میں آنے والے ڈاکٹر سہیت چوبیس لوگوں کا سیمپل لیا گیا اور سبھی کو آئیسولیٹ کیا گیا ماریز کا ریپورٹیٹ ہے جو بنارس گیا تھا تو وہاں سمپسٹی ہوا ہے سانپل کا ٹیسٹ ہوا ہوا ہے اس کے بعد ہم لوگ الیٹ کر دیا ہیں جس کے بھی اس طرح کا سائن سیمپٹم آ رہا تو اس کو ہم لوگ آئیسولیٹ کر دیا ہے اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہے کچھ ڈاکٹر کا بھی ہم لوگ جانت کر رہے ہیں ان کو آئیسولیٹ رکھ رہے ہیں جو آج ابھی نہیں ہے اس خبر پر زیارہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سایوگی دھرمندر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دھرمندر سوائن فلو ایچ ون ان ون کا مریض ملا یہ اپنے آپ میں ایک خاتک سنکیت ہے یہ جو مریض ملا ہوا نغرو ٹاری کا ہے اور اسے لکشن تھے جس کے بعد اسے گڑھوہ سترہ ستال ریفر کیا گیا تھا اور یہاں سے ہائیر سنٹر بنا رہے سے ریفر کر دیا کہ جہاں علاج کے دنس کی موت ہو گئے جب یہ بات سامنے آئی کہ اسے سوائن فلو ہو گیا تھا تو ان کے سمپرت میں جتنے لوگ تھے چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا ان کے گھر کے لوگ ہیں انہیں سب لوگی کو اچھلوٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے جن کے بھی خاصی اور بکھار کے سیسٹم آ رہے ہیں ان کی جانس کا جو سیمپل ہے اسے باہر بھیجا جا رہا ہے جانس کرنے کے لئے کہ کیا انہیں بھی ہوا ہیٹ نہیں وہیں چکیسہ کی بات کی جائے تو سبھی اسپتالوں میں ہائیر سنٹر کر دیا گیا ہے جنے بھی اس طرح کے سنٹر آ رہے ہیں انہیں اچھلوٹ کرتے ہوئے ان کا سوائن کے جانس کی جاری ہے پلو کی جانس کی جاری ہے تو کیا اس کو یہ مانا جائے کہ ہیلتھ کے نظریے سے ایک بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا چنوٹی بن کر اوبر سکتا ہے ایک دم جو چکیسہ پتہ دکھا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے دکٹرز ہیں انہیں ہائیلت جاری کر دیا گیا ہے جتنے بھی جہاں بھی علاج ہوتی ہیں انہیں بھی اس طرح کے جیسے ہی مری جاتے ہیں انہیں آئیس لوٹ کر دیا جائے اور ان کے جو سوائن ہوں کی جانس کی جائے جانس کے بعد ہی یہ سامنے آئے گا کہ اور کسی میں سوائن پلو ہے یا صرف جو ابھی وائرل فیور اور کھاتی ہو رہا ہے وہ اتنی استعمال ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ سوائن فلو کا جو یہ باملہ ہے اس کو لے کر سرکار ضرور ہی بالکل کانچس ہو گئی ہے جاگروک ہو گئی ہے لیکن اتھ کے مریض کا ملنا اپنے آپ میں خطرناک سرکیت ہے ہمارے اتھاتھ جڑنے کے لئے آپ کا شکریہ خبر پر نظر بنائے رکھیں